مارتہ کو معصومہ بلکل بھی اچھی نہیں لگتی یہاں تک کہ مارتہ کو یہ لگتا ہے کہ معصومہ کی وجہ سے آفس کا ماحول خراب ہو رہا ہے وہی رحام کی نظروں میں معصومہ کی حیثت ایک نکرانی جتنی ہیں وہی معصومہ کی باتوں کی وجہ سے توقیر برحام سے زد کرنے لگا ہے مومل اور موسیٰ کی انگیجمنٹ ہوتی ہے دونوں بہت خوش نظر آتے ہیں وہی صفیہ معصومہ سے یہ کہتی ہے کہ میں تو چاہتی ہوں کہ میری جیتے جی تمہاری شادی ہو جائے لیکن معصومہ اپنی ماں کی بات تالتے ہو اسے یہ کہتی کہ آپ چاہتی ہیں کہ زہیب کی بیوی مجھے دیکھے اور مجھ پر ہسے معصومہ کو ڈانٹ پڑتی ہے ایک توقیر کی طرح سے اس کی خوب کلاس لی جاتی ہے کیونکہ توقیر اسے یہ کہتا ہے کہ یہاں کام کی وجہ سے لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے اور سی کے ہی لوگ آگے بڑھتے ہیں اس طرح میٹی میٹی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا وہی بات بات پر توقیر رحام سے بیعث کرنے لگتا ہے کیا معصومہ اتنی آسانی سے